گریب داس گفتار بگتی ہم کو دو سمجھائے نارد برمان جی شیرتیں اور گاویں سیس گنیش رامانند قیبے کنٹ سے اور پرے کو دیش امنت یہ پتا ہی نہیں تھا کہ اسے آگے بھی کوئی دیش ہے کوئی ایسا ستھان ہے جہاں پر جنم مرتو سبابت ہوتی ہے سینس اٹھا سی جیسے جپیں اور تیسوں سے گریب داس جاسے پرے اور کون ہے دیو جس بھگوان کی پوزہ اٹھا سی ازار رسی تیس کروڑ دیو تا کرتے ہیں اس سے آگے اور کون بھگوان ہے ہمیں پتا نہیں پرماترما کہتے ہیں سر نرم نجنت تیس کروڑی یہ بندے سبی کال کی دوری یہ تک کال کی پوزہ کر رہے ہیں سبی اب کیا بتاتے ہیں سن سوامی نجمو لگتی کہ سمجھاؤں تو ہے گریب داس اس بھگوان کو یہ راکھا جگت سموہے اس کال بھگوان نے سب کو سموہیت کر رکھا ہے تمہارے کو یہ جوٹھے لالت دے کر یہ تیرا بیٹا یہ تیری بیٹی ہے تیری کار یہ تیری کوٹھی اور کل مرتو کر دیتا ہے کہتا ہے چل آگے یہاں تیرا کچھ نہیں سب میرا ہی ہے تیرے کو مرکھ بنانے کے لئے اس کال نے ایسا کر رکھا ہے تمہارے کو سموہیت کر رکھا ہے تین لوگ کے جیو سب بھی شیوہ سنا فرمائے کبیر جی کہہ رہے ہیں گریب داس ہم کونجہ پہنٹس کوندھام دکھائیں پرماتمہ کہتے ہیں تین لوگ کے جیو سب بھی شیوہ سنا فرما رکھے ہو تیرے اندر واسنہ ہے تیری اچھا ہے کہ میں سرگ میں جاؤں گا دیوتا بنوں گا تھاٹ کروں گا اور پھر مرتو ہوگی وہ یاد کوئی نہ پھر گدہ بنے گا اور کہتے ہیں اس لوگ کو اس ستھان کو اس بھگوان کو میں دکھا سکتا ہوں جو ہمارا جاب کریں گریب داس ہم کونجہ پہنٹس کبیر صاحب کہہ رہے ہیں جب ہمارا بھجن کریں گے تیسکوں دھام دکھائیں اس کو وہ دھام دکھائیں گے جہاں پر جانے کے بعد پھر لوٹ کر کبھی نہیں آنا ہوتا ہے جو دیکھے گا دھام کو سو جانت ہے مجھے ہی جو میرے کو وہاں دیکھ لے گا ست لوک میں وہ مجھے مان لے گا آئی ایم گوڈ کبیر ایز گوڈ گریب داس تو سے کہوں سنگا یا تری گج کہ یہ ایک سار بتا جیتا ہوں سوامی جی میں کتنی بات بتا جوں تی رہتا ہی اور آپ کا قطعیقی نیوگ میں بھگوان ہوں آپ مجھے میرے اس دھام نہ دیکھ لوگے ست لوگ نہ تب مجھے مان جاؤ گے آئی ایم گوڈ کیونکہ آپ نے بھگوان کی ڈیفینیسن ہی اولٹ سمجھ رکھی ہے اس کال نے آپ کو وپریت پری بھاسہ بتا رکھی پھر کیا بتاتے ہیں کرسن وشنو بھگوان کو یہ زیڑہ یہ ہیں جی گریب داستی ترلوک میں یہ کال کرم شرسی تیرے اس کرسن وشنو بھگوان نے یہ سب جیوں کو یہاں ستھیتھی بنا رکھی ہے ستھیتھی کیا کہیں دوسرے موم ہمتا پیدا کر کے یہاں پھسا رہے ہیں آپ کو گیتا جی ادھائی نمبر چودہ کے سلوک نمبر ایک سے لے کر پانچ میں یہ سفشت کیا ہے کال نے تین سے لے کر پانچ میں کہا کہ پرکرتی میری پتنی ہے دھرگا اور میں اس کے پیٹ میں بیج ستاپیت کرتا ہوں اس سے سب جیوں کی اتپتی ہوتی ہے اور یہ تینوں گون ردگون برما ستگون وشنو تمگون شیف جی ان سبھی جیو آتماؤں کو کرم آدار پر یہاں سریر میں فساگ رکھتے ہیں اب کبیر جی بتا رہے ہیں گریب داست چترن کر رہے ہیں کہ کرشن وشنو بھگوان کو یہ جیڑ آئے ہیں جیوے گریب داستر لوکم یہ کال کرم اور سیوے پومی دھرنی آکا سے تھم یہ چلسی چندر سورے چندرم اور سورج بھی نہ سوگا گریب داستر جبیر ج کی پھر کہاں رہے گی دھورے تاراین تر لوکم یہ چلسی اندر کبیرے گریب داست سب جات تیرے سرگ پتالو سمیر سمیروں جس پہ دیوتاوں کی نگریہ کہ تو ابھی نہ سوگا چار مکتی بیکنٹ بٹے پھنا ہوئی کئی بارے پھنا وہ نے ناس رہی یہ تمہارے بیکنٹھڑ چار مکتی تہا سنکرہ کتنی گبار نہ سٹو لی گریب داستر ست لوک کو نا جان سنسار وہ ست لوک کو یہ سنسار نہیں جانتا کہو سوامی کتر ہوگے جب چودہ بھون بھی ہند ان چودہ بھون کا ناس ہوگا جب کہاں رہو گے گریب داست بیجک کہہ یہ چل پران اور پینڈ سن سوامی ایک سکتی ہے اردھنگی اونکارے گریب داست بیجک کہہ یہ انت لوک سنگارے جیسے کا تیسا رہے وہ پرلو پھنا پرانے گریب داست اس سکتی کو ہوں بار بار قربانے اب کہتے ہیں وہ ستھان جہاں کبھی نراس نہیں ہوتا جو کا تو رہتا ہے اس کو پرنام کر اس کو سوکار کر اب یہ کافی لمبا تیترن ہے اب سورٹ میں کرتے ہیں سمیہ ہو گیا ہے راماند جی سن بھی رہے ہیں پھر بھی اپنی ٹانگ کہیں نہ کہیں اڑا ہی رہے ہیں کیا کہتے ہیں بچہ میں دھان لگاتا ہوں اور بہت دور تک میری سمادی پہنچ جاتی ہے پرماتمہ بولے سوامی جی ایک بار آپ دھان لگائیے اور پہنچئے کہاں تک جاتے ہو میں دیکھتا ہوں آپ کا کہاں تک پہنچ ہے اب اب بیاس تھا سمادیست ہوگے اور کہتے ہیں یوگ یگت پرنایام کر جیتیا سکل سریر راماند جی نے تروینی کے گھاٹ میں یہ اٹک رہے والویرے آگے جا کے تروینی تین رستے بن جاتے ہیں اور آپ جنگل میں اکیلے جا رہے ہو دو رستے بھی ہو جانا کنفیوز ہو جاتا آدمی اور وہاں تین ہیں اب وہاں کھڑا ہو گئے سے آگے نہیں جا سکتے جب تک مرتو نہیں ہوگی تروینی تک پہنچ سکتے ہیں یہ پرماتمہ ساتھ دکھائی دیئے وہ پانچ ورس کے بالک روپ میں جو سامنے کھڑے تھے اور کہا سوامی جیسے سوپن میں بات ہو کہا سوامی جی آپ کا رستہ یہ ہے لیکن ابھی آپ نہیں جا سکتے آپ کی مرتو ہوگی اس کے اوپران اس رستے سے جاؤ گے لیفٹ والے کو اور یہ جو سامنے والا رستہ ہے یہ برم رندر کو جاتا ہے یہ اوپر کال کے برم لوگ میں برم لوگ کو پار کر کے اس میں آگے جاتا ہے اور یہ لیفٹ والا ہے یہ ادھر رسیوں کی ان سمیرو پروت کی سائیڈ میں جاتا ہے آپ کی سادنا بھگوان وشنو والی ہے آپ اس سرنگ میں جاؤ گے یہ گفہ ہے ایک آگے سیدھی آگے اس گفہ کے اندر سب ہی ان کے آفیس بنے ہوئے سب سے پہلے دھرمراج کا لوگ آوگا نیائے دھیس کا وہ آپ کا نرنے کرے گا کتنے پن ہیں کتنے پاپ ہیں کہاں کی سادنا ہے کس لوگ میں تو دیسیت تھا تیرا تو آپ پھر آگے چلے جاؤ گے وہاں اپنا اکاؤنٹ کراک ہے پھر آپ جاؤ گے ایک دم نیچے وشنو جی کے لوگ میں جاؤ گے اور پھر وہ وال بند ہو جائے گا آپ کا واپس نہیں آسکتے وہاں جیسے بھی آپ کے کرم ہوں گے وہاں وشنو لوگ میں رہو گے سمیت جتنا آپ کا پنکہ رہے گا وہاں تک رہو گے پھر اس کے بعد چورہ سی لاکھوں گے اور دیکھو یہ سامنے کا رشتہ آپ اپنے منطر سے کھول کے دیکھو اس برمرندر کا سامنے کا وہ سامنے کا رشتہ نہیں کھولا برمرندر والا تو پرماتما نے کہا میں کھول کے دیکھاؤں میرے پاس وہ منطر ہے جس سے یہ رشتہ کھول سکتا ہے پرماتما نے ستنام جاپ کیا اندر ہی اندر بتایا نہیں اس کو اور شومن کرتے ہی وہ ایک دم کپاٹ کھل گئ رامانان جی کے آتما کو لے کر روپ پر گئی وہاں دکھا کہ یہ ہو نراکار یہ کال تم نراکار بتاتے ہو جس کو یہ ویٹھ ہے یہ برم ایک لاکھ مانوسری دھاری پرانیوں کا یہ نتہار کرتا ہے یہ تمہارا بھکوان ہے یہ کبھی سیو روپ دھان کر لیتا ہے کبھی اپنے پوتر وشنو کا روپ دھان کر لیتا ہے کبھی اپنے پوتر برمہ جی کا روپ دھان کر کے دنیا کو بھرمیت کرتا ہے اور تم انہی کو پربو مان رہے ہو پھر پرماتمہ وہاں سے لے کر ست لوگ میں پہنچے اس آتما کو رامانان جی والی آتما کو وہاں ست لوگ میں جا کر کے پرماتمہ کا دوسرا شروع ایک بہت بڑے گمٹ ایک بہت بڑے سطوپ کے اندر گمج کے اندر اور بیچ میں سنگھاسن مالک کا بہت بڑا گمج ہے بہت بڑا اور اس کے بیچ میں پرماتمہ ایک سنگھاسن پر برازمان ہے سر پہ مکٹ ہے اور پرماتمہ کبیر جی جو پانچ ورس کے والک میں گئے تھے وہاں سے ایک چمر رکھا چا چمر اٹھا چمر کرنے لگے اپنے ہی دوسرے روپ پر اب رامان جی نے سوچا کہ یہ ہے وہ پرم اکسربرم ابیناسی پرماتمہ اتم پرشتو انے یہ ہے وہ اتم پرشتو انے لیکن یہ کبیر تو یہاں کا کوئی دیو گن ہوگا یہاں کا نوکر سیوک ہوگا یہ سوچی رہے تھے سوامی جی اتنے میں وہ تیجوں میں شریر کھڑا ہوا اور کبیر پرمیشور پانچ ورس کے بالک وہ سنگھاسن پر برازمان ہو گئے کھڑا ہو کر کے چمر لے کر کے کبیر پانچ ورس کے بالک پر سنگھاسن پر بیٹھے پر چور کرنے لگے اب رامان جی نے سوچا کیے پرماتمہ اس پانچ ورس کے بالک پر سور کر رہا ہے بات سمجھ میں نہیں آئی اتنے میں وہ تیجوں میں سریر جو کھڑا تھا جس کے ایک روم کوپ میں کروڑ سوریا ملا جے کروڑ چندرمہ اتنی روسنی حسد پرس کی وہ روپ کبیر جی کے پانچ ورس والے بالک کے سریر میں سماز گیا وہاں ادرش ہو گئے اس کے اندر پرویس کر گئے اور اسنگ برمہنڈ کے کنٹرولر کے پسنگ آسن پر وہ پرماتمہ کبیر جی ورازمان ہے پانچ ورس کے بالک اب رامان جی نے ساری بات سمجھ میں آگی کہ یہ تو پرماتمہ پورن برم ہے پرم اکثر برم سوم ہے یہ دانک روپ میں کبیر جلہہ روپ میں میرے کسے باغ پھوٹ گیا میں بگوان سے بھی باد کرتا رہا اب پرماتمہ نے کہا کہ سوامی جی جاؤ نیچے اب نیچے جاؤ اب وہاں دیکھا سارے تھاٹھ بات رامان جی نے ارج کری پرماتمہ اُدھگندہ لوگ کہہوا مجھے مت بھیجو پربو نے کہا کہ سوامی جی آپ بھگتی ہین ہو چکے ہو وہاں چلو آپ کو نام دوں گا آپ ستنام کی بھگتی کرنا اور اس ستنام کے ایک سوامس کی جو بھی دھی میں بتاؤں گا میرے آدھے سے میرے اوچن سے تُو شمن کرے گا مری آدھام رہے گا اور اتنی قیمت ہے ستنام پالڈ رنگ ہو ری ہو چودہ لوگ چڑھاوے رام رنگ ہو ری ہو تین لوگ پاسنگ دھرے رنگ ہو ری ہو تونہ تلے تلائی رام رنگ ہو ری ہو کہ سچی نیت بھگتی کرنا مریادہ مرینا لوگ لاجنا کرنا ایسا منتر دے دوں گا جلدی سا اکار ہو جاؤ گے جلدی بھگتی یکت ہو جاؤ گے اور جاؤ نیچے اب رامانن جی کی آتما کو واپس بیج دیا ایک دم سمادھی ٹوٹی سامنے دیکھا تو وہی پانچ ورس کا بالک سامنے بیٹھا جو ست لوگ کے سنگ آسن پر بھی رازبان پورن پرماتما ہے اب رامانن جی کربد ہو کر کے ایک سو چار ورس کے ورد اور مہر سی پاک رہا تھا ساری دنیا جائکار کر رہتی سابی دوان نہیں کبیر پرماتما کے آگے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے کہ آپ کے گیان کے سامنے میری تبالک جیسی بودھی تھی بگون میرا بھول لاغری تھی کیا کہا تہاں وہاں چت چکرت بھائی جب دیکھا فضل دربار فضل ماں نے وہ ناکاری کا سچا دربار ست لوگ دیکھا وہاں چت چکرت ہو گیا اور رامانن دیکھا ہے تہاں وہاں چت چکرت بھائی دیکھا فضل دربار گریب داس سجدہ کیا ہم پائے دیدار تم سوامی میں بال بودھی برم کرم کی ناس گریب داس نجبرم تم میرا ہو گیا درد بسواس تم سوامی میں بال بودھی رامانن جی کہتے ہیں تم میرے مالک گروہ اب سس کو سوامی کو سوامی کہہ رہا سچ مچ کہ تم سوامی میں بال بودھی برم کرم کی ناس گریب داس نجبرم تم میرا ہو گیا درد بسواس تو ہی وہ نجبرم ہے تو پرم اکثر برم ہے سچ مچ صحیح بھگوان تو ہے وہ اتم پرشت تو تو ہی ہے آپ ہو میرے مالک سن بے سن سے تم پرے اور ارسے ہمارے تیرے سن بے سن سے پرے آپ ہو وہاں ست لوگ میں اور یہاں ہمارے سامنے بیٹھے ہو سن بے سن سے تم پرے ارسے ہمارے تیرے گریب داس سربنگ میں اوگت پرس کبیر کہ سب میں آپ ہی کی پاور کام کر رہی ہے یہ برما وشنو محس تک بھی مالک آپ کی سکتی سے چل رہی ہے نینگی کوئی کوئی بنیاد نہیں ہے کوٹ کوٹ سدہ کیا کوٹ کوٹ پرنا میں گریب داس انحد ادر ہم پرسے تم دام کہتے ہیں وہ اصلی انحد تو ست لوگ میں بڑھ رہا یہ تنکلی انحد دھن ہے جو یہاں ہم سن رہے تھے بولت رامانند جی سنو کبیر کرتا رہے گریب داس سب روپ میں ہیں تو ہی بولن ہارے یعنی تیری